ہم نے بات کی تھی تو آج ہم ناؤنس کی کائنٹس کے بارے میں بھی بات کریں گے اور اس کے ایک سامپل سے بھی ہم اس کو ایڈنٹیفائی کریں گے ناؤنس کو ہم ایک در پھر بھی ریوائز کرتے ہیں ناؤن ناؤن جو ہے نا وہ ایک نام ہوتا ہے کسی بھی پرسنس کا کسی بھی پلیس کا کسی بھی انیمالز کا اور یا کسی بھی چیز کا وہ جو چیز ہوتے ہیں اس کو یا تو ہم ٹچ کر سکتے ہیں مثلا کیک کمپیوٹر اور یا پھر سم ٹائم ہم اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہم فیل کر سکتے ہیں جس طرح بریوری یا جو ہے اس کے جو ناؤن کے ایکزامپل ہیں اس کے ہم نے کبھی ریٹیل سے بات کی تھی یہ سارے اس کے ایکزامپل ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سولیر ہے کجن ہاؤس لندن یہ سب ان کے بروڈلی اس کے ناؤن کی قسمیں آتی ہیں ایکزامپل ہیں اس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ کی کافی جو ہے نو نالج میں اضاف ہو جائے گا کائنڈ آف ناؤن جو ہیں وہ ڈیفنیٹلی کومن ناؤن ہے پروپر ناؤن ہے کلیکٹیو ناؤن ہے کمپاؤن ناؤن ہے اپسٹیک ناؤن ہے اور میٹیریل ناؤن ہے تو کامو ناؤن جو ہوتا ہے وہ ایک جرنل نام ہوتا ہے چیزوں کا پرسن کا یا پلیسز کا اس کا کوئی مخصوص نام نہیں ہوتا ابھی ہم بات کرتے ہیں فرینڈز تو فرینڈ ایک عام فرینڈ ہوتا ہے جس کو ہم نے ابھی تک کوئی نام نہیں دیا سیٹی بھی اس طرح ہی ہے جس طرح ہم نے کوئی سیٹی کا نام نہیں دیا ہوا تو منومنٹ بھی کچھ اس طرح کا منومنٹ ہے کوئی خاص جگہ کا ہم نے نہیں بتایا ہوا لیکن عام ہم نے بات کی کہ سیٹی فرینڈ اس کے مقابلے میں جو پروپر ناؤن ہوتا ہے وہ ایک خاص جگہ کا نام ہوتا ہے اور خاص چیز کا نام ہوتا ہے یا خاص شخص کا نام ہوتا ہے اور اس میں ایک عام بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کیپیٹل لیٹر سے ہم ظاہر کرتے ہیں ایک سکی اگزمپلز ہم دیکھ لیتے ہیں جس طرح محمد علی جناہ ہے تو اس کو ہم نے کیپیٹل لیٹر سے دیکھے ظاہر کیا ہوا ہے کراچھی ہے قرآن مجید ہے اس کے بعد ابسٹریک ناؤن ہے ابسٹریک ناؤن کو ذرا غور سے دیکھنے دیکھیں گا سٹوڈنٹس جس طرح ابسٹریک ناؤن ہے تو اس کو یا کسی کوالٹی کو یا ریفر کرتا ہے یا ایڈیا کو ریفر کرتا ہے یا فیلنگس کو اور مزید ہے کہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکتے اور نہ ٹچ کر سکتے ہیں مثلا تینک آف کسی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو وہ جو خیال ہوتا ہے اس کو ہم اپسٹریک ناؤن میں کہتے ہیں ہیئر، فیل، ٹھیک ہے ابھی اس کے ایکزامپل دیکھ لیں آپ ہونسٹی ریفرز تو کوالٹی آف پرسن بیلیف، جنہیں آپ کا کوئی کا خیال ہے تو وہ ریفرز تو ایڈیا آف پرسن اگر کسی جوئی ہے، ایڈیا آف پرسن، اگر کسی جوئی ہے، ایڈیا آف پرسن ابھی یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اپسٹریک ناؤن پہچان تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بنتا ہے اس طرح ہے کہ اگر آپ کا کامون ناؤن ہے پویٹ تو اس میں سفیکس آروائی لگا کے پویٹری بنتا ہے تو یہ آپ کا اپسٹریک ناؤن بان جاتا ہے اس طرح ہیومن، ہیومنیٹی، لیڈر، لیڈرشپ یہ ہم نے بات کی کامون ناؤن سے بننے کے لئے ابھی اگر آپ کے پاس کوئی ورب ہے تو اس سے ہم اپسٹریک ناؤن کس طرح بناتے ہیں جس طرح ریالائز ایک ورب ہے تو ٹی آئی او این ہم لگانے سے فیلائزیشن بن جاتا ہے تو یہ ایک اپسٹریک ناؤن بن جاتا ہے پنش، پنشمنٹ، ڈینائے، ڈینیل، ابھی دیکھیں جس طرح پنش ایک ورب ہے نا پنش بنا سزا دینا تو پنشمنٹ، سازا، ابھی سازا آپ فیل کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے سیم وی اپسٹریک ناؤن جو ہے نا وہ ایجیکٹیو سی بھی بنتا ہے اس طرح آنسٹ، آنسٹی، کلیر، کلیرلی، کائنڈ، کائنڈنیس اس کے بعد آتا ہے میٹیریل ناؤن، میٹیریل ناؤن وہ سبسٹانسز ہوتے ہیں، وہ انگریڈینٹس ہوتے ہیں جس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں، ہوتٹچ بھی کر سکتے ہیں اور مورے ور یہ دوسرے چیزوں کے بنانے میں بھی مدد دیتے ہیں، مثلا آئرن ہے، گولڈ ہے، پلائٹینیوم ہے، یہ دوسرے چیزوں کی بنانے میں مدد دیتے ہیں ہمیں پروڈکٹس، میجر، بلک، جس طرح ٹی ہے ٹی مختلف چیزوں کا چیزوں سے بنتا ہے، اس میں شگر بھی ہوتا ہے، اس میں وارٹر بھی ہوتا ہے، میرگ بھی ہوتا ہے اور چائے بھی ہوتی ہے تو یہ سارا ان چیزوں سے بنتا ہے، اس طرح یہ سب چیزیں آپ دیکھ لیں کمپاؤن نون، کمپاؤن نون وہ نون ہوتا ہے جو کہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے بنتا ہے، ابھی اگزامپل ہے، زیزی بیولٹ اپ برڈ ہاؤس، تو زیزی نے ایک پرندوں کا گھر بنایا تو زیزی چونے وہ ایک پرپر نون ہو گیا کہ ایک محسوس بندے کا نام ہے، بیولٹ اپ برڈ ہاؤس، تو اس نے برڈ ہاؤس بنایا، برڈ ہاؤس چونے یہ ابھی آپ کا کمپاؤن نون ہو گیا کمپاؤن نون کو ہم ون ورڈ سے بھی لگ سکتے ہیں جس طرح برڈ ہاؤس ہے، یا پوسٹ کار ہے یا واتر فال ہے، لیکن اس کو ہم سپیرٹ بھی لگ سکتے ہیں جس طرح فائر سٹیشن یہ کمپاؤن ورڈ ہے، کمپاؤن نون ہے اگر آپ کا پپر میں آ جاتا ہے تو یہ کمپاؤن نون یونائیٹڈ کینگ ڈم یہ بھی کمپاؤنڈ ناؤن ہے اس کو ہم دو الگ الگ سے لگتے ہیں بورڈ آف میمبر اس کو بھی ہم الگ الگ سے لگتے ہیں یہ بھی کمپاؤنڈ ناؤن کبھی کبھی ہم جو ہائیفن جو درمیان میں چھوٹا سا ڈیش ہوتا ہے اس کو ہائیفن بولتے ہیں اس سے بھی ہم اس کو لگ سکتے ہیں اور ہم اس کو یعنی سپرٹ کر کے لگ سکتے ہیں جس طرح great grandmother five years old یہ بھی ہم یعنی کپاؤنڈ ناؤن ہے اس کے ہم نے ہائیفن سے ہم نے اس کو سپرٹ کر دیا ہے 21 mother-in-law یہ سب اس کے اگزامپلز ہیں نیکس آتا ہے collective nouns تو collective noun وہ ناؤن ہوتا ہے جو کہ جو کہ ایک گروپ کو جو کہ same kind of persons ہو animals ہو things ہو اس کو ایک ہی نام سے ظاہر کریں represent کریں اس کو ہم collective noun بولتے ہیں مسئلہ ہم کہتے ہیں کہ uncle ali has a herd of cause انکل ali کے پاس یعنی جو گائے کا جو ریورد ہوتا ہے وہ ہے تو herd جو ہے نا herd of cause herd جو ہے نا یہ کیا ہوگا collect noun ہو گیا پاکستانی cricket team on the match ابھی دیکھیں پاکستان تو ایک proper noun ہے cricket جو ہے نا وہ ایک common noun ہے team اپنے دیکھیں ٹیم میں 11 players ہوتے ہیں تو اس ایک ہی لفظ نے ایک ہی ٹیم کے ایک لفظ نے پھرے جو 11 players ہیں اس کو represent کیا تو اس کو collective noun ہم بولتے ہیں اس میں اور مثال ہم یہ بھی لگ سکتے ہیں جس طرح پاکستان آرمی ہے تو آرمی میں کتنے بندے ہوتے ہیں اس میں officers بھی ہوتے ہیں اس میں جو جوان بھی ہوتے ہیں تو بہت سارے ہوتے ہیں لیکن وہ ایک ہی لفظ آرمی سے ہم اس کو represent کرتے ہیں تو یہ بھی ایک collective noun ہے اس طرح اور بھی بہت سارے class class ہے class ہم ایک ہی class بولتے ہیں یعنی میں class میں پڑھاتا ہوں تو ایک class میں پڑھاتا ہوں تو کلاس میں کتنے student ہوتے ہیں 30 40 بہت سارے student ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک collective noun کی ایک example ہے ایک example of collective noun a folk of sheep دیکھو فولک جو ہے نا وہ بیڑھوں کا ریوڑ a set of tools ابھی دیکھیں set set جو ہے نا وہ کیا ہے tools کیا ہے ایک common noun ہے اور set جو ہے نا یہ collective noun ہے crowd of people ابھی people دیکھو ایک common noun ہے اور crowd جو ہے نا وہ ایک collective noun اس لئے بن جاتے ہیں کہ وہ ابھی ہم کہتے ہیں کہ نا crowd تو crowd بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اور ہم اس کو آ دیکھو نا یہ آپ اگر دیکھ رہے ہیں تو یہ آ سے ظاہر کیا ہوا ہے یعنی ایک تو یہ بھی collective noun ہوتا ہے fleet of chefs تو بحری جہازوں کا جو ایک بیڑا ہوتا ہے اس کو fleet بولتے ہیں اور وہ بھی collective noun ہوتا ہے دیکھو common noun اس طرح اور بھی اس کے examples ہیں a bunch of flowers تو bunch یعنی وہ collective noun ہے اور flower دیکھو common noun ہے bush of grabs جو انگور ہوتے ہیں اس کا جو یہ گچہ ہوتا ہے اس کو ہم گچہ جو انگور ہوتا ہے bush of keys جو آپ کی keys ہوتے ہیں اس کا جو ایک bunch ہوتا ہے اس کو بھی ہم bush of keys کرتے ہیں یہ بھی ایک collective noun ہے example of common noun and proper noun جو ہم نے پہلے پڑھ چکے ہیں تو اس کو ہم دوبارہ device کرتے ہیں اب جیس طرح he has a friend called telha اس کا ایک دوست ہے جو کہ telha کا اس کا نام telha ہے تو friend کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہ common noun ہے لیکن یہاں پر اس نے identify کیا ایک proper noun telha ایک محسوس لڑکا ہے اسلام آباد is a beautiful city اسلام آباد ایک proper noun ہے اور city ایک common noun ہے city کوئی بھی ہو سکتا ہے لیکن یہاں پر اس نے identify کیا تو یہاں پر اسلام آباد اس کا proper noun ہو گیا the sunset place is an old monument ابھی دیکھو sunset place palace sorry the sunset palace جو sunset palace ہے یہ ایک proper noun ہے آپ انٹرنیٹ سے چیک کر لیں تو sunset palette آپ کو پتا چل جائے گا palace کا is an old monument monument کچھ بھی ہو سکتا ہے اسلام آباد میں منومنٹ ہے نیو یورک میں بھی ہے پریس میں بھی ہے تو اس طرح k2 is one of the highest mountain in Pakistan پاکستان پراپر ناون ہے اور k2 بھی ایک کی k2 ہے جو کہ پراپر ناون ہے